دینی تعلیمی دارے کو زکاة دینا افضل ہے یا مسجد کو اور اسلامی فلاحی دارے کو دینا کیسا ہے تعلیمی خراجات کے حوالے سے مفتی اور عالم کی کفالت بہتر ہے یا مستحق غریب خاندانوں کی اور بلندی درجات کی سمل میں ہے اچھا دیکھیں بات یہ کہ مسجد تو زکاة کی اہل ہے ہی نہیں ہے صحیح تو اس کے ذریعے نہ تو امام کو تنخواہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی مسجد کی کوئی تعمیرات کر سکتے ہیں نہ کوئی چیز خرید کے وہاں پہ لگا سکتے ہیں کیونکہ زکاة کی اہدائیگی کے لیے مالک بنانا شرط ہوتا ہے صحیح اور مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ یہ مالک ہے اس کا تو اللہ تعالیٰ کو تو ڈائریک ہماری زکاة کے ضرورت ہے بھی نہیں ہے تو اس کے غریب بندوں کے لیے ہے صحیح تو غریب بندوں کو تراش کر کے دی جائے اور اس سلسلے میں مداری سے اسلامیہ کو دینا بڑی عظیم خدمت ہے اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دین کی خدمت ہے علم کی خدمت ہے کیونکہ مداری سے اسلامیہ اسلام کے خلے ہیں اور جہاں سے اسلام کے سپائی پیدا ہوتے ہیں اسلام کو زندہ رکھنے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک تجربے کی بات ہے اور دنیا کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ جہاں سے مداری ختم کر دیئے گئے وہاں سے اسلام ختم ہو گیا اور خود ہمارے ساتھ ایک دوست تھے تو وہ پڑھتے تھے افریقہ کے ملاوی کے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کریں انتقال ہو گیا ان کا تو کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی مر جاتا تھا تو دو دو دن تک ہم انتظار کرتے تھے کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا آ جائے تو کوئی پھر آتا تھا تو پھر نماز جنازہ پڑھاتا تھا وجہ یہ کہ مدارس نہیں تھے اور مدارس کا معاملہ یہ ہے کہ نہ تو گورنمنٹ اس کو سپروائز کرتی ہے اور بلکہ غیر مسلم طاقتیں بھی اس راست کو جانتی ہے کہ اسلام کی بقا مدارس سے ہے تو اس لیے وہ کوشش کرتی ہے کہ ان مدارس کو ختم کر دیا جائے یا کوشش کر کے اس کے اندر ایسے سازش کی جائے کہ وہ امداد کے نام پر اس میں داخل ہونا چاہتی ہے اس کے نساب کو بدلنا چاہتی ہے اس میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے لیکن الحمدللہ جو اہل حق ہیں انہوں نے مدارس کو قائم رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ چلا رہے ہیں تو اس میں اگر زکاة کے رقم انہوں مدارس کو دی جائے خاص طور پر جو اہل سنت کے مدارس ہیں تو الحمدللہ رب العالمین بڑی عظیم خدمت ہوگی اور پوچھا کون سا افضل ہے تو دیکھیں مدارس کو دینا بہت افضل کام ہے لیکن اگر آپ کے عائزہ اغروہ میں رشداروں میں واقع کوئی سا شخص ہے جو زکاة کا مستحق ہے اور وہ بچارہ کسی سے سوال بھی نہیں کرتا تو اس کو دینا بہت افضل ہے آپ کے حق میں کہ یہ ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا بھی ہے اور یہ صلح رحمی بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ